ہمارچن میں کہیں اور کسی کو شکار تو نہیں بنایا گیا جان کر کے انسار تیس اکتوبر کو وینے وال پنجاب کے شوک مار پتر سرندر جیز سے کنٹین کا سماع دینے کے لیے دو لاکھ روپے لے کر اونہ بلایا پیڑت دو لاکھ روپے اونہ کے ایک پامکے آگے پہنچا اور ایک سوٹ گاڑی والے کے ساتھ جلیڑا میں سماع دیکھنے کے لی گیا لالسنگی پل کے پاس ایک نوہ گاڑی میں سوار پنجاب پلس کی بردی میں سوار لوگ اسے نوہ گاڑی میں بٹھا کر موارک پور چونگ تک لے گئے جہاں پر پیڑت کو دھکا دے کر نیچے گرا کر اسے دو لاکھ روپے کے بیک کو شیر کر روپی فرار ہو گئے اس کے بعد سیٹی پولس چونگ کی میں پہنچ کر اگیاد لوگوں کے خلاف معاملہ درج کروایا جلا کے دریکت پولیس دیکھشک پنیون دمانوے ڈی ایس پی کلویندر سنگھ کی گواہی میں گھٹیٹ ٹیم نے سیٹی پولس سٹوکی پرواری جبیر سنگھ نے موائل نمبروں کے ادھار پر جان شروع کی دو لاکھ روپے کی لوٹ پارٹ معاملے میں پولس نیم نے جال بشا کر چھنیوار کو ایک روپی گولاد سنگھ جو پنجاب پولیس سے نیلمبت ایس آئی بتایا جا رہا ہے اسے عمر سر سے گفتار کر کے اونہ لے آئی ہے اب روپی کو عدالت میں پیش کر کے چار دن کے ارمانٹ پر لیا گیا ہے پچھلے دنوں پنجاب بینے وال سے ایک ویفتی نے ہمیں کمپلینگ دی تھی کہ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ کوئی سمان دینے کے لیے دھوکھا دھڑی کی ہے اور اس کے پیسے چھین کے بھاگ گئے ہیں تو اس کے بیس پر ہم نے 382, 171, 120 بی آئی پی سی کے دہت معاملہ درج کیا تھا جس میں ہم نے کل گرلال سنگھ جو کی رنجیت ایونیو ہاؤسنگ بورڈ کلونی امریسر کے رہنے والے ہیں ان کو اس میں ہم نے ارسٹ کیا ہے اور یہ چاپ دن کے پولیس ریمان پر ہیں این کونٹنی اوننا سے سشیل پندت کی رپورٹ